آج میں آپ کو ایک ایسے سوفٹ ویر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ کو کسی سے پیار ہے یا آپ کا کریس ہے اس کے لئے لیو لیٹر تک لکھ کے دے دے گا اس کے ساتھ ساتھ بھئی آپ کو آفیس سے چھٹی چاہیے تو آپ کے لئے لیو لیٹر تک لکھ دے گا اس کے ساتھ ساتھ بچے اس کا استعمال کر رہے ہیں اپنا ہوم وک پورا کرنے کے لئے جی ہاں جس ٹیکنالوجی کی میں کر رہا ہوں اس کا نام ہے چیک جی بی ٹی تو چلیے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کیا ہے یہ چیٹ جی بی ٹی اور کیسے کرتے ہیں اس کا استعمال نمستے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیٹ جی بی ٹی کیا ہے اگر آپ اے آئے اور اس کے ایڈوانسمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ نے چیٹ جی بی ٹی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو چیٹ جی بی ٹی کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دیں گے یہ سمجھاتے ہوئے کہ اس کا پرپس کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے چیٹ جی بی ٹی کیا ہے چیٹ جی بی ٹی ایک اے آئے لینگویج موڈل ہے جو اوپن اے آئے نے کریٹ کیا ہے اس کا نام ہے جنریٹیو پری ٹرین ٹرانسوارمر اس میں دو ورزن ہے پہلا ہے چیٹ جی بی ٹی 3.5 ورزن جو صرف ٹیکس کمانڈ لیتا ہے اور دوسرا ہے بیٹا ورزن جو ہے چیٹ جی بی ٹی فور جس میں آپ ایمیجز اور ٹیکس دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ایڈوانس اے آئے لینگویج موڈل ہے جو نیچرل لینگویج کو پروسیس کرتا ہے اور اس کے لئے بنایا گیا ہے یہ آپ کی دو ویدھائیں سوال اور کونورسیشن کو سمجھ سکتا ہے اور اس کا اچھے جواب پھر جنریٹ کر کے دیتا ہے چیٹ جی بی ٹی کیسے کام کرتا ہے چیٹ جی بی ٹی کام کرانے کے لیے ٹریننگ ڈیٹا کا ساتھ اس کو ٹرین کیا جاتا ہے اس کا ڈیٹا بیس میں لاکھوں ٹیکس اگزامپل سٹور کیے گئے ہیں یہ ٹیکس اگزامپل سے چیٹ جی بی ٹی نیچرل لینگویج لرننگ پروسیسنگ اور مشین لرننگ کا استعمال کر کے پیٹنز اور ریلیشنشپ کو سمجھ سکتا ہے جب کوئی یوزر چیٹ جی بی ٹی کے ساتھ انٹریک کرتا ہے چیٹ جی بی ٹی ان کے سوالوں کو انیلائز کرتا ہے اور پھر اس اینلائزیشن سے اس کا اچھت جواب دیتا ہے کیسے ہوتا ہے چیٹ جی بی ٹی کا استعمال چیٹ جی بی ٹی کا استعمال کئی طریقوں سے ہوتا ہے جیسے کی چیٹ بوٹس، ورچول ایسسٹنٹ اور کسٹمر سرویس تک میں اس کو کام میں یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چیٹ جی بی ٹی کنٹینٹ کرییشن، ٹیکس سمرائزیشن اور لینگویج ٹرانسلیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے آج کل تو بچے سب اپنے ہومورگ بھی کرانے لگ گئے ہیں اس کے ساتھ کالیج لیول پہ جب آپ کو ایسے لکھنا ہے تو اس پہ بس آپ اپنا ٹاپک مینشن کیجئے آپ کے لئے بڑی ہی آسانی سے یہ وہ ایسے تیار کر کے دے دے گا آپ اس میں ورڈ لیمٹ تک بتا سکتے ہو اسے اور پھر وہ اتہی ہی ورڈ لیمٹ میں ایسے لکھ کے دے گا جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ ٹائپ کریں write an essay on microsoft company with thousand word limit دیکھئے اب یہ کیسے response کرتا ہے اب آپ same question پوچھئے اور اس کے آگے in Hindi لکھ دیجئے تو آپ کو ہندی میں response دے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو coding جیسے چیزوں میں بھی مدد کرتا ہے جیسے آپ لکھیں write a code for a simple game یہ code generate کرنے کے بعد آپ کو یہ تک بتائے گا کہ یہ گیم کھیلی کیسے جاتی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کے office کے کاموں تک میں آپ کی مدد کرے گا جیسے آپ کو suppose چھٹی لینی ہے اور آپ کو اس کے لئے ایک leave letter لکھنا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس chat gpt کی سائٹ پہ جائیے اسے ایک command دیجئے کہ write a leave letter وہ آپ کو بڑے ہی professionally ایک leave letter تک لکھ کے دے دے گا اسے پتا چلتا ہے کہ technology کتی advance ہو چکی ہے conclusion تو یہ تھا chat gpt کے بارے میں ایک detailed explanation chat gpt کے use cases اور advancement آگے بڑھتی ہی جائے گی اور یہ AI language model کافی promising ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کے chat gpt کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں comment section میں پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like ضرور کیجئے اور tech related ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے channel ضرور subscribe کیجئے thank you